دھر میں تصویر نہ رکھیں تصویر نہ بنائیں اب شادیاں ہیں بیان ہیں کتابیں ہیں ان پہ کپڑے ہیں جوتے ہیں لانچ باکسز ہیں ہر پردے ہیں چادرے ہیں تکیے ہر ایک پہ تصویریں ہیں تو ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں کیا کریں کدھر جائیں کوئی راہ نظر نہیں آتی پہشانی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پلیز گائیڈ کریں میرے سمیت ہم سب کو اس بارے میں انفرمیشن چاہیے اور بہت ضروری چاہیے سب سے کرے تو آپ دروشی پڑھیں کتاب و سنت سے کیونکہ ہم دور ہیں بدکسنتی سے اور جو عمد میں بہشمار فتنے جنم لے رہے ہیں ان میں سے ایک تصویر کا فتنہ بھی ہے کل تک جو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے آج وہی ان کے مجبوریاں جالی فواہد بیان کر کے سبیلیں اور رائیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں بچ نہیں سکتے کدھر جائیں مہاشرے کا کوئی بھی طبقہ بدکسنتی سے اس لانت سے محفوظ نہیں رہا گلیاں ہیں بزار ہیں پوسٹر بے ہی آئی کی تصویریں یعنی گھروں میں اور کچھ نہیں تو پیرو فقیروں کی تصویریں ٹھیک ہے نا دکانوں میں آفیسز میں ہر جگہ کسی نہ کسی روپ میں اور اتفاق ایسا ہے کہ مسجدیں بھی اس سے بچی ہوئی نہیں ہیں وہاں بھی قرآن و حدیث کے یعنی خطیبوں کی کسی نہ کسی کی تصویر کہیں نہ کہیں اور کچھ نہیں تو ویڈیو کیمراز لگے ہمیں ہیں خطبے ریکارڈ ہو رہے ہیں ان سب کچھ تصویر ہر روپ میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے اب خرمتیں جو تصویر ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں کہ میں مدلل اور جامنے آپ حدیث سے بتائیں کہ یہ کہاں تھا کہ آپ کیسے اسے بچ سکتے ہیں حفیقہ بھی بتائیں میری کوئی اوقات نہیں ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں امی جاہل مطلق ہوں میں علماء کے محدثین مفسرین کہ بولوں کی خوشہ چینی کر کے آپ تک بات تو جاری ہوں میں کون ہوتی ہوں میں آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیتی ہوں احادیث رکھ دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حیاتِ طیبہ کے پھر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن رہی نہیں جائے گا تصویر لٹکانے کا بنانے کا پہننے کا یا اوڑنے کا یا گھروں کو سجانے کا تصویر جو ہے نا اس کا اصل جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے نقش کرنا بنانا ہر وہ چیز جو کسی کی شکل کی بنائی جائے مشابیت والی ریزیمبلنس والی انسان ایوان جو بھی درختوں کی پھولوں کی بے جان چیزوں کی جانداروں کی وہ سب تصویریں کہلاتی ہیں اور شرعی اعتبار سے جو اسلامی شریعت ہے اس کے اعتبار سے کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا لیونگ بینگ کی حرام بھی ہے صرف حرام گناہ کبیرہ ہے خواہ وہ تصویر کیمرے سے ہو کاغذ سے ہو پینسل سے ہو کسی بچی برتن پہ دیوار پہ کہیں بھی ہو ٹھیک ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں آپ کے سامنے ساری حدیث رکھنے کی کوشش کرتی ہوں صحیح بخاری میں حضر سعیدہ بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ دروازے میں ہی کھڑے ہوگے اندر داخل نہیں ہوئے میں نے عرض کی میں اللہ پاک سے توبہ کرتی اس گناہ سے جو میں نے کیا مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں استغفار کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے میں نے عرض کی یہ اس لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اس سے ٹیک لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو اور فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں کوئی شاک رہ گیا اس میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے دوسری میں آپ کو ایک اور روایت صحیح مسلم کی سناتی ہوں حضرت یعنی یہ صحابہ کا قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسروک کے ساتھ یسار بن نبیر کے گھر میں تھے تو انہوں نے ایک سائبان پہ یعنی جو چھت کا کور ہوتا ہے اس پہ جیسے ٹینٹ لگاؤ سائبان اس پہ تصویریں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند روایت کے ساتھ یہ بات بیان ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسود نے سنی اور ان سے مسروق نے سنی حضرت مسروق نے سنی تو وہ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں سب سے سخت سزا انہیں ملے گی یہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت جہاں وہ موجود ہے صحیح بخاری کی میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں حضرت ابو ذرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک مکان میں داخل ہوا دیکھا مکان کے اوپر ایک مصور چھت پر تصویریں بنا رہا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی ماند تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ ایک دانہ اور ایک چیمٹی تو بنا کر دکھائیں ایک اور صحیح مسلم کی میں آپ کو روایت سناتی ہوں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس شخص نے دنیا میں تصویر بنائی اسے مجبور کیا جائے گا اس میں روح پھونکے اور وہ پھونک نہیں سکے گا صحیح بخاری کی ایک عدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتی ہیں ان کیوں قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا اسے زندہ کرو ایک اور مسلم بخاری کی عدیث ہے حضرت بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے اس پردے کو لے کر پھار ڈالا اور کہا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کی معنی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں خالق تو اللہ ہے نا یہ ویسی کوشش کر رہے ہیں ایک اور روایت سنے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں بھی ہے سعید بن ابی حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما کے پاس بیٹھا تھا کتنے میں ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابو عباس میں ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہوں اور میرا روزگار تصویریں بنانا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم سے میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے اس وقت تک عذاب دے گا جب تک وہ اس میں رو نہیں پھونکے اور وہ اس میں کبھی رو نہیں پھونک سکے گا یہ بات سنکا شخص کا سانس تیزی سے پھولنے لگا ڈر گیا اور اس کے چیرے کرام پیلا پڑ گیا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے بندے اگر تجھے تصویر بنانا ہی ہو تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں رو نہ ہو دیکھیں عدیث سنی مصور تھا اس کا رنگ تیلا پڑ گیا اس کی سانس تیزی سے خوف آ گیا ہم کیسے ہیں حدیثیں سنتے ہیں روایتیں سنتے ہیں ڈھٹے نہیں ہیں یہ ڈٹائی لے ڈوبے گی ایک اور روایت سنیں حضرت ابن عباس جب میں ابن عباس کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن عباس تو حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ہیں اور حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن ہیں اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں تو لہٰذا ان دونوں کا جب نام ابن عباس لیا تو دونوں کا نام ہو گیا تو پھر ہم جمعہ قصیہ پولیں گے رضی اللہ تعالیٰ انہما دونوں ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تصویر بنانے والا دوزخی ہے ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا اور جو اس کو جہنم میں عذاب دے گا یعنی جو جاندار اس نے بنایا ہے فوٹو بنائی ہے ویسا اللہ پاک مجسم ایک جاندار پیدا کریں گے اور وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں عذاب دے گا جیسے کسی نے گائے بنائی بکرا بنایا تو اللہ پاک ویسا پرسانیفہ جاندار پیدا فرمائیں گے جو اس سے دوزخ میں عذاب دیا جائے گا اس جاندار کے ذریعے ان احادیث مرفوع سے بسرحت ثابت ہوتا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اب اس کے بارے میں مفسرین علماء کیا لکھتے ہیں علامہ نووی رحم اللہ یہ جو حادیث میں نے بتائیں ان کی شرعہ میں لکھتے ہیں یہ احادیث جاندار کی تصویر کی حرمت بالکل واضح کرتے ہیں اور اس میں سخت حرمت آئی ہے ٹھیک ہے کہ یہ حرام ہے حضرت ابو جعیفہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لانت فرمائی ہے لانت کون سی ہستی فرماری ہے جو اپنی زبان اقدس سے کچھ نہیں بولتے وہی بولتے ہیں جو وہی ہوتا ہے ان پر گویا اللہ کی دی اور کیونکہ اللہ جو بلوانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا لانت فرمائی ہے حضرت جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے اس سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے حضرت ابو طلعہ انساری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ کسی ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر لگ گی اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتہ ہو حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے میں گزشتش صاحب یعنی پچھلی رات آپ کے پاس آیا تھا مگر جس گھر میں آپ تشریف فرما تھے اس میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ گھر کے دروازے پر آدمیوں کی تصویریں تھیں گھر میں جو پردہ تھا اس میں بھی تصویریں تھیں اور گھر میں کتہ بھی تھا آپ اپنے گھر کے دروازے پر سے تصویر کا سر کٹوا دیں تاکہ وہ درخت کی شکل میں لگنے لگیں یعنی اس کا سر جو ہے نا اس کو کٹ دیں اور پردے کو کٹوا کر اس کے تقیے بنوا لیں جن کو بچھا کر روندہ جائے اور کتے کو نکلوا دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور چارپائی کے دیچے سے اس تمام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کتہ تھا اسے نکلوا دیا یہ حدیث صحیح حسن ہے اور جامعہ ترمزی میں ہے ایک اور آپ کو حدیث سناتی ہوں بلکہ علماء نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے یہ گناہ فہاشی کا کام ہے اللہ کی تخلیق سے مشابت کی جاتی ہے اور بعض تصویریں ان کی ہوتی ہیں جن کی اللہ کے سوال لوگ عبادت بھی کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہندو ہاتھی کی پوجہ کر رہے ہیں گائے کی پوجہ کر رہے ہیں ہم نے وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں ان کو رب کے برابر وہ لوگ رکھتے ہیں سامت کی تصویر چیزی کیا سامت کو رکھتے ہیں نبی ایک اور دیس سنیں بلکہ میں آپ کو ذر شاہ علی اللہ محدث سیدیل بھی ان کی بہت مہتبر کتاب ہے بہت بڑی ہستی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ایک جاندار چیز بنائی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اسے تقلیف دی جائے گی کہ وہ اس میں جان ڈالے مگر وہ اس میں جان نہیں ڈال سکے گا تو علامہ کیا فرماتے ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ دیلوی وہ فرماتے ہیں یہ حدیثیں بیان کر کے بات دراصل یہ ہے کہ تصاویر میں بتوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں بت اور بتوں کی پوجہ کرنے والے غزب اور لانت کا مستحق ہے اس لیے ضروری ہے کہ فرشتے اس سے نفرت کریں اور جب قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے عمال کے ساتھ جمع ہوں تو تصویر بنانے والے کا عمل اس شخص کی صورت اختیار کرے گا جو اس نے تصویر بنائی تھی جیسی تصویر کھینچی تھی ٹھیک ہے اور اسے کہا جائے گا اس میں جان ڈالے مگر وہ جان نہیں ڈال سکے گا اب علامہ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں تصویر بنانے کے بارے میں کہ جس گھر میں تصویر رکھی جائے وہاں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جو ابھی اوپر میں نے آپ کو سنائی ہے امام کرتبی نے کہا ہے کہ فرشتے تصویر والے گھر میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ اس کا رکھنے والا کافروں سے مشابعت کرتا ہے کیونکہ وہ تصویروں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس گھر میں نہیں آتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا ہم نے اپنے بچے کی تو اپنی تصویر لگائے ہوئی ہے کیا ہے تو ہمارے بچے کی گریجویشن کی تصویر لگی ہوئی ہے اب مطلب اس کا سمجھیں جو علماء نے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں اس لیے فرشتے رحمت کے ماہ داخل نہیں ہوتے کہ تصویر کشی اور تصویر رکھ کے نان مسلم پوجہ کرتے ہیں تو ہم ان کی ان سے ریزیمبلنس ان سے مشابعت اختیار کر رہے ہیں اس وجہ سے اس میں شرق کا پہلو ہے حضرت عمر مومنی حضرت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مروی ہے کہ حضرت بی بی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حبش میں ایک کنیسہ دیکھا یعنی عبادت کا دیکھی جس میں تصویریں تھی انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ ان کی عبادت گاؤں میں تصویریں تھی جیسے گھارہ آکے ازواج اپنے شور نامدار سے بات کرتی ہیں انہوں نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص ہوتا وہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر عبادت گھا بناتے اور ان میں سے یہ تصویریں بنانا بنا لیا کرتے تھے بندہ مار گیا اس کی فوٹو بنا لی قبر پر پوچھا کرنے عبادت کرنے لگے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے بری ترین مخلوق ابو محمد حضلی حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو مدینہ میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالے قبروں کو برابر کر دے تصویروں کو مٹا دے یہ جو قبروں میں بڑے بڑے سیمٹ کے وہ بنائے ہوتے ہیں نو کوٹھڑیاں بنائی ہوتی ہیں دیکھیں مردے کے ساتھ اندر تو اس کی عمال جاننے آپ کا کیا خیال ہے ہم قبروں کے اوپر بڑے بڑے مرمر سنگے مرمر لگا گئے اور بڑے پیچھے شیر اور کہانیاں فلان ابن فلان ڈاکٹر وکیل اور لاہر اور فلان کا دماد فلان کا بیٹا فلان حسب نصب کی ایک ہسٹری لکھتے ہیں کہ تو بندے کی بخشش ہو جائے گی نہیں یہ حدیث دھیان سے سنیں عزت علی کرم علیہ واجو سے ریائت ہے کہ ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مدینہ جا کر بتوں کو توڑ ڈالے قبروں کو برابر کر دے تصویروں کو مٹا دے ایک شخص نے ارض کیا میں اس کام کے لئے حاضر ہوں وہ گیا مگر اہل مدینہ کے ڈر سے وہ واپس آ گیا کام کیے بغیر پھر حضرت علی کرم علیہ واجو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی وہ گے واپس آ کر انہیں عرض کیا میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے برابر نہ کر دیا کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی کیا چیز بنائی بت بنایا تصویر بنائی قبریں انچیں کی مرمر اوپر لگایا تو کیا ہوگا اس نے اس تعلیم سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے گویا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان تعلیمات سے انکاری ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عیسائیوں سے کہا ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ اس میں تصویریں ہیں کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہماری بھی عبادت کرائیں ہیں آپ نے گراتے بھی نہیں ہیں ہماری عبادت کرائیں کو کوئی علاقہ فتح بھی ہو جاتا ہے تو یہ کہا گیا کہ کسی کا مندر محبت گرجہ نہ گرائے جائے کلیسہ نہ چھیڑا جائے نہ وہاں بیٹھے ہوئے عبادت کرنے والے بجاریوں کو کچھ کہا جائے لیکن آپ خود آکے ہمارے اپنی نمازی پڑھ لیں آپ کیوں نہیں آتے ابھی بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ہمارا فرینڈ ہے جو آپ پہ ہم انس کی شادی پہ گئے ہیں چرچ میں وہاں زور کا ٹائم ہو گئے کیا ہم وہاں زور پڑھ سکتے ہیں خدا کا خوف کریں وہاں بھت نعوذ باللہ مرجم کی انہوں نے مجسمہ عزت عیسی علیہ السلام کو سلیپ پلٹکایا ہوئے وہاں آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں اس روایت کو آپ دیکھیں آپ نے فرمایا عزت عمر نے کیا فرمایا ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں نماز تو دور کی بات ہے ہم داخل نہیں ہوتے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس کنیسہ میں تصویریں ہوتی اس میں نماز پڑھنا سخت ناپسند فرماتے تھے ابو الحاج اس بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے اس موہم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجاتا اور وہ یہ کہ تم کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے برابر نہ کر دو کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پولیس کے کوتوال یہ مثلا دیامد میں ہے اپنی پولیس کا جو ہیڈ ہے نا کوتوال اس سے کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہیں کس موہم پر بھیج رہا ہوں میں تجھے اس موہم پر بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیجاتا اور یہ ہے کہ ہر تصویر کو مٹا دو ہر قبر کو برابر کر دو حافظ ابن حجر اسخوانی فرماتے ہیں کہ علوہ نے کہا ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا ہر حال میں حرام ہے خواہ وہ تصویر کپڑے میں ہو بچونے پہ ہو درم دینار پہ ہو برتن پہ ہو دیوار پہ ہو چھت پہ ہو یعنی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے صرف بے جان کی تصویر اور یہ گناہی نہیں ہے گناہی قبیرہ اور حرام ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بچے یہ کھیں کہ اب آپ کیا کریں ہمارے بچوں کے کپڑوں پہ یہ بنی ہوئی ہیں چادروں پہ یہ بنی ہوئی ہیں میں آپ سے کہا کرتی ہوں نا کہ بچے کیسی ہم لوگ پاہ رہے ہیں کہ کتے اور بلیوں اور بلوں کے اندر ان کو پال رہے ہیں ان کا لانچ بکس پہ بلہ باندر بنا ان کے سکول بیگ پہ بنایا ان کے جمیٹری بکس پہ ان کے فینسل پہ ان کے کتاب پہ ان کے چمچ پہ ان کے باؤل پہ پھر ہم کہہ ان کے پردوں پہ ان کی چادروں پہ ان کے تکیوں پہ ان کی شرٹ پہ ان کی پینٹ پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ متقین کے امام کیوں نہیں مان رہے یعنی پہلے ہم آپ نے بچوں کو تو نہیں پتا بچہ تو معصوم ہے اس سے ہم رحمت کے فرشتے دور اٹھا دیتے ہیں کس کی تصویریں نباتات کی بنائیں درخت دریاء جہاز پہاڑ چاند سورہ ستارے ان کے تصویریں بنانا گناہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ مرفون حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے لیکن جاندار کی تصویر آپ نہیں بنا سکتے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ساپ پتا چلا ہے کہ جبرائیل اللہ علیہ السلام تشریف نہیں رہتے فرشتے نہیں آتے ہاں اس کے بارے میں ایک چیز میں کلیئر کروں جیسے مجاہد سے بھی ایک روایت ہے میں آپ کو اس کو ثابت کرتی ہوں چھوٹی بچیوں کے کلونوں میں گوڑیاں گوڑے جاندار شکلوں کے کلونے ہوتے ہیں بچے ان کو بے وقت سمجھ کے ادھر ادھر پھینکتے ہیں بچیاں گوڑیاں سے کھیلتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک بچی بچیوں کی فطرت ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت بھی سناتی ہوں اس دیوی آشا صدیقہ کی روایت ہے ابودعود میں یہ ہے کہ میں گوڑیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلا کرتی تھی اور میری سہلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ میری سہلیاں آپ کو دیکھا چھپ جایا کرتی تھی آپ ان کو میری طرف بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے آئیشہ یہ کیا ہے یعنی میرے پاس گوڑیاں تھی تو ان نے کہا یہ میری گوڑیاں ہیں تو آپ نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے کے دو پر تھے تو پوچھا گوڑیوں کے درمیان یہ کیا چیز ہے تو میں نے کہا یہ گھوڑا ہے تو پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے تو میں نے کہا اس کے دو پر ہیں آپ نے فرمایا گھوڑا اور اس کے پر تو حضرت بی بی آشہ صلیقہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلمان علیہ السلام کا گھوڑا پروں والا تھا تو حضرت بی بی آشہ صلیقہ جب حضرت بی بی آشہ صلیقہ نے یہ فرمایا تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تاکہ آپ کے دندان مبارک دیکھے گئے تو اس سے علماء نے یہ دلیل لیا کہ بچیوں کو ایسے کھلونوں سے کھیلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن گڑیا کی آنکھوں اور مو پہ اگر مار کر پھیر کے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ غائب کر دی جائیں کیونکہ کھلونوں کو وہ پوجہ نہیں کر رہے وہ رول رہے ہیں نیچے پھینک رہے ہیں کھیل رہے ہیں البتہ حضرت امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ بچیوں کو ایسے کھلونیں خرید کر دینا ان کے نزدیک یہ مکروہ ہے یا وہ تصویریں جن کے سر کار دی جائیں آنکھیں مٹا دی جائیں مار کر پھیر دیا جائیں جو زمین میں رون دی جائیں اس میں علماء نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جو تصویریں کسی بلند جگہ پہ سجائے جائیں دیواروں پہ لگائی جائیں انہیں ناپسند کرتے ہیں جو تصویریں پاؤں میں رون دی جائیں جیسے ٹوائز ویرہ پہ ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی اتیاط کیا ہے اتیاط یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے لیکن آپ بچیاں جب گڑیا سے کھیلنا چاہتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ویرہ مٹا دی جائیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس تمام مالک اسے بھی مقرو قرار دیتے ہیں اور گھر کے دروازے پہ اس طرح اگر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس تصویر کا سر کار دے جیسے میرے پاس ایک باعث ہے گلدان تو اس کے اوپر ایک ایسے مشابیت تصویر کی بنی ہوئی ہے تو میں نے اس کے موں کے اوپر سٹکر لگا دیا تو وہ اب نیچے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ درخت ہے کیونکہ اس کی میچنگ اتنی زبردستی اور مہنگا تھا اس کو پھینکا نہیں جا سکتا تھا تو اس کے موں کے اوپر سٹکر لگا دیئے ٹھیک ہے تو وہ درخت لگتا ہے دیکھنے میں لہٰذا اس طرح کر لیا جائے کہ ان کا چہرہ اس کو مس کر دیا جائے چھپا دیا جائے اور وہ حدیث بھی آپ کو سنائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن علماء اس بارے میں اتیاط اس کو یہ نہیں کہ جائز سمجھ دیا جائے اتیاط اتیاط کرنی ہے اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تعلیمی نصاب کی کوئی کتاب ہے اخبار ہے جو سلیبس کی بوکس ہیں تو اگر آپ نے اپنے سرانے رکھی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی اور کتاب رکھیں کہ پوری رات وہ تصویر نظر نہیں آرہی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی شیمپو ہے کچھ ایسی چیز ہے اس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ اس کے سائیڈ پر اٹھتیں اس کے اوپر کوئی ٹیپ لگا دیں کچھ کر دیں لیکن ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا آج سے سو سال قبل یعنی آپ کو میں علامہ نواب صدیق حسن خان بوپالی رحم اللہ بہت بڑی استی ہیں وہ کیا الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی قوم نے اس آخری دور میں جانداروں کی تصویروں کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے کھانے پینے کی چیزیں لباس مکان زندگی کی ہر ضرورت گھر کا سامان ہر چیز میں تصویر ہے یہاں تک کہ ان سے بچنا مشکل ہو گیا ہے اور اللہ کا عمر مقرر کیا گیا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے اس زمانے میں تصویروں کا عام ہونا ایک نشانی ہے یہاں تک کہ آپ کے کپڑے آپ کے مکان آپ کی سواریاں جن کو بھی انسان استعمال کرتا ہے کتابیں برطن ڈالر روپیہ کسی بھی چیز تو اس پہ انہوں نے پھر آگے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اتنی ابتلاع میں یہ تعصف ہے آپ دیکھیں شناختی کارڈ آپ کو بنوانا ہے پاسپورٹ آپ کو بنوانا ہے ہر چیز میں تصویر ہے ہر چیز میں تصویر ہے لیکن آپ اپنی حط الوسع کوشش کریں جتنا آپ بچ سکتے ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں ہیں وہاں آپ پھر تعصف کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑیں حضرت مولانا عطا اللہ نیف وپالی رحم اللہ بہت بڑی ہستی ہیں وہ فرماتے ہیں یعنی جس قدر ممکن ہو تصویر سے بچنا اس نہائیت برے کام سے روکنے میں لگے رہنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے جس قدر تم میں طاقت ہو اللہ سے ڈرو اب حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرام قرآن مجید میں اس طرح سے آئے ہے کہ وہ اس کے لئے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا اونچیں امارتیں اور تصویریں لوگ کہتے ہیں کہ پغمبر کو حکم ٹھا کہ وہ تصویریں بنائیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امبیاء اور سحالین کی تصویریں یا اس کا ذکر ہے قرآن پہ تو اس بارے میں پھر جو لوگ دلائل دے رہے ہیں وہاں سے تصویر کی دلیل سائد سے لے رہے ہیں اگر پہلے امبیاء کی شریعت میں کوئی بھی چیز جائز تھی سپوزنگ ایک لمحے کے لئے مان لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ممنوع قرار دے چکی ہے تو پہلے نبی کی شریعت سے آپ استددال یا دلیل نہیں لے سکتے جیسے تعظیمی سجدہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں نے کیا تھا تو وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اب دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں وہ ختم ہو چکی ہیں جو اس چیزیں ختم ہو چکی ہیں منسوخ ہو چکی ہیں یا پہلے انبیاء کی جو سنتیں متروخ ہو چکی ہیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے اور ان کی سنت کی پیر بھی کرنی ان کی شریعت کی پیر بھی کرنی ہے تصویر کا مسئلہ جیسے اگر تصویر بنانا عزیز سلمان علیہ السلام کے وقت میں جائز بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا اس کی حرمت واضح ہو چکی ہے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں نہیں قرآن میں ہے تماثیل کا نام ہے شکل کا نام ہے ایک وہ آیت بھی بیان کرتے ہیں کہ تماثال نام ہے اور اس مسلوئی چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کی مانت ہو تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانت تو اللہ کی چیزوں کی مانت تو نہیں بنا رہے ہیں ہم تو اپنا دل خوش کر رہے ہیں ہمارے پاس تو آرٹ ہے ہم بنا رہے ہیں ایسا آپ نہیں کہا سکتے زیرو کی تصویر نہ بنا سکتے ہیں نہ لٹکا سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے ایک صحیحہ میں روایت ہے کہ جس میں حبشہ کی زمین میں کنیسہ میں ان کی تصویروں کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کو عبادت کناب بناتے اس کی تصویریں بنایا کرتے تھے یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں تو جب آپ انہیں بدترین مخلوق قرار دے چکی ہیں کہ حرام تصویریں وہ ہیں جو مجسم ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز میں بنی ہوئی ہیں نہ ان کو ہم لٹکا سکتے ہیں نہ ہم ان کو رکھ سکتے ہیں ایک میں آپ کو اور روایت سناتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو تو حضرت بسر کہتے ہیں کہ بعد میں جب زید بیمار ہو گئے اور ہمیں ان کی عدد کیلئے گئے تابعین کا واقعہ ہے تو ان کے دروازے کے پردہ پر تصویر تھی میں نے عبیداللہ خلانی سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ کے ربیب تھے کہا کہ زید نے ہمیں تصویروں کے بارے میں پہلے دن کیا بات بتائی تھی تو عبیداللہ نے جواب دیا جس وقت انہوں نے حرمت کی بات کہی تھی اس وقت اس استثناث کا بھی ذکر تھا اللہ یہ کہ کپڑے پہ نقشو اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کپڑے پہ نقشو اور وہ لٹکا ہوا ہو اگر روندہ گیا ہو یعنی آپ نے کسی ایسی چیز بنایا جو نیچے روند دی ہے تو اس کی تھوڑی سی آپ یعنی بنجائش لے سکتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ ایتیات کا تقاضہ ہے یعنی پاسپورٹ کے لیے آپ نے بنانی ہے آئیڈی کارڈ کے لیے بنانی ہے لیکن آپ کی ڈیکوریشن کے لیے تصویریں سجانا پردوں پہ تصویریں بنے ہونا آپ ان سے حط البصہ پوری کوشش کریں کہ آپ ان کو نہ لٹکائیں نہ بنائیں نہ اپنے بچوں کو پینٹنگ اگر آپ کے بچے کا شوق ہے تو اسے اس چیز سے دور رکھیں کہ وہ جاندار پہلے دن سے اپنے بچوں پہ یہ بات ظاہر کر دیں یہ بات انہیں بچوں کو تو نہیں پتا یہ بات انہیں بتا دیں کہ بیٹا آپ پینٹنگ کر رہے ہو لیکن پینٹنگ کرتے ہوئے آپ کسی ایسی چیز کی تصویر نہیں بناوگے جس میں جاندار کو بچوں کو فورا پتا چل جاتے ہیں وہ بات سمجھ جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماں کوئی سمجھ نہیں آ رہی حضرت انہ سے روایت ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ نے اپنی گھر کے ایک جانب کو پردے سے دھاپ رکھا تھا کارٹن لٹکا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ اس کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ اس کی تصویر نماز میں مجھے پرشان کرتی ہے کہ اس پہ کوئی پرنٹ بنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسا پردالت کانا یعنی اگر ایسی آن تصویر سے بھی ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے تو اگر اس میں بندے کی تصویر ہو زیرو کی تصویر ہو تو وہ کتنا ایک اور میں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے حضرت بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے ایک چادر خریدی جس میں تصویر تھی اور اس کو اپنی گھر میں لٹکایا جب آپ اندر تشریف لائے تو میرے اس کام کو ناغوار سمجھا فرمایا اے آئیشہ کیا تو دیواروں کو ڈھاپتی ہے میں نے اسے اتار دیا اور اس کے کاٹ کر تکیہ بنا دے ٹھیک ہے یعنی اور یہ بھی روایت ہے کہ تکیہ بنائے لیکن تکیہ پہ آپ اس پہ ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما ہوئے لیکن لٹکانے کی قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے روندنے کی اجازت ہے لیکن لٹکانے کی نہیں ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے لٹکائی جاتی ہیں کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم اس میں جان ڈالیں گے نہیں ڈال سکتے نا کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ اس میں میرا رب جان ڈالے اور کہے کہ ان کو سزا دو دوزخ پہ ہم پہ مسلط کر دی جائیں اس لیے اپنے بچوں کے ٹوائز پہ نظر ڈالیں کیونکہ تصویروں سے غیر اللہ کی تازین ہے آپ دیکھیں جو قومی عزت نولہ اسلام کی برباد ہوئی ہے اس وقت بھی کیا تھا کہ بزرگوں میں وہ ان کے بڑے نیک لوگ تھے ان کے دصویریں بنا کے ورکھ لیتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ پوجہ کا کام شروع ہو گیا گمرائی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے جس نے جو بنیاد ڈالی ہے وہ اس کو بکتنی پڑیں گے اگر آج ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کریں گے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور بند تھن کے تصویریں اور ویڈیوز اور سب کچھ بنائیں گے تو پھر بعد میں ہم مر جائیں گے ہمارے گناہ زندہ رہیں گے ان میندیوں مائیوں کے ناچگانوں کی شکل میں تو ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کسی ایسی دلیل کو کسی ایسی غلو کو عمل میں نبیلانا جس یعنی آپ کو میں نے صحیحین سے حدیثیں سنا دی ہیں ٹھیک ہے نا اب بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں کیا ہے علماء نے تو ایسے ہی مشکل بنایا ہوگا دین اس فتنے کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے ختم کریں اور اس کے لئے خود پہلے آگے ہونا ہے کہ فرنکشنز میں آگے تیار ہو آ کے فوٹوک جانے کے لئے بھاگتے ہو جانے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے شادیوں بھی آتے کوشش کریں بڑے بڑے متقیل لوگ ہیں لیکن شادی بیعاو میں سارے شرم بھرم اتار دیتے ہیں وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ پاک ان کی آجاتی میں برکت دے علم علم کو بڑھائے وہ فرماتے ہیں کسی کا تقوی چیک کرنا ہو تو ان کی شادیوں میں کرو وہاں ہر کوئی بے لباس ہو جاتا ہے وہاں ہر حدے توڑی جاتی ہیں کہ ایک دفعہ تو موقع ملا ہے کیوں نہ کریں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم ہمارے لیوینگ روم ہمارے فیملی روم ہماری دکان نہیں ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں ہمارے بچے ان کی چھاؤں سے محروم ہو جائیں کیا ہم اپنے بچوں کو اوریانی فہشین کے ان گھڑوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے جن سے ہم بچ سکتے ہیں ہم سے ہم کیوں نہ بچیں اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت انہ اللہ و انہ اللہ راجعون پڑھ کے اس بات کا کراہت کا اظہار کرنا ہے کہ یہ جو ہے گھڑیوں کے بارے میں میں نے آپ کو جمہور علماء کا مسئلہ بتا دیا ہے کہ وہ اس سے مستثنہ ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی آنکھوں ویرہ جوہاں مٹا دی جائیں اور بچے اسے کھیل سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مشکات شریف میں خیبر کے جن کے موقع کا ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ چیتروں والی گھڑیاں جن کے خد و خال یعنی ناک موہ لہدہ لہدہ نظر نہیں ہوتے جن کو پٹو لے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کی اجازت ہے کہ ایسی جو ماہیں بنا آکے بچیوں کو دیتی ہیں کھیلنے کے لیے تو مینز ان کی آنکھیں وغیرہ زیادہ واضح نا بنائیں نقش پتہ نہیں چال رہے ہوتے نا تو وہ والی گھڑیاں اب بچیوں کے لیے اس کی صرف اجازت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وعید سے ہم مستثنہ ہو چکے ہیں وعید وہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع بھی فرمایا اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور ہمیں اپنے گھروں کو اپنے مسکن کو ٹھٹولنے کی کوشش کرے کہ ہمارے طرف نظر دڑائیں اور جہاں تک ممکن ہو ہم ایسی بے عدبی سے ایسی ہاتھ توڑنے سے باز آسکیں اللہ کریم ہم سب پہ رحمت فرمائے ٹائم زیادہ ہو گیا میں بہت معافی چاہتی ہوں کچھ کوششنز بھی آ رہے ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو کہ ویڈنگ ایلبمز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسی ایلبمز ہیں جس میں ہماری تصویریں ہیں تو ان کو میں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے ان کو بھی زائع کر دیں لیکن کیونکہ وہ اتنا ہمارے دل و جان سے قریب ہیں تو بند کر کے بیسمنٹ میں باکسز میں بند کر کے رکھتی ہیں نہ ان کی نمائش ہے نہ ان کو لٹایا گیا لٹکایا گیا ہے ہم اپنے آتھوں کو نہ بھی جلائیں گے جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی ہمارے بچے جب ہمارا سامان گاربیج سمجھ کے باہر بھیٹیں گے پھینکیں گے یا ویلیو ویلیج میں ایک ہفتے مہینے بعد پھینکیں گے کالے گاربیج بیگز میں ڈال کے تو وہ ایلبمز اور وہ فوٹوز سب سے پہلے اس میں وہ ڈالیں گے کیونکہ انہیں ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا یقین جانے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ بیسمنٹ میں سٹور میں بند پڑی ہوئی ہیں تو اللہ پاک سے استغفار بھی کی جائے اور معافی بھی مانگی جائے اور ہم نہیں گرائیں گے تو ہمارے بچے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کرب سائٹ پہ اگلے ہی گاربیج ٹرک کے موقع پہ ہماری ساری کلازنٹ ہمارے وہ سیلوں میں پھر پھر کے جو ہم نے جوتے جو ہم نے کوٹ اور اوورالز اور جو کچھ ہم نے میچنگ جیولری جو کچھ خرید داو ہے انہیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہمارے دراز سارٹ اوٹ بھی نہیں کیے جائیں گے ان کو اسی طرح گاربیج بیگ میں اُلٹ کے نا تو ویلیو ویلج کے ٹرک میں ڈال دیا جائے گا ڈرم میں ڈال دیا جائے گا یہ ہوتا آیا ہے ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ کسی کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت پیاری ہمارے جاننے والی ڈینٹسٹ تھیں ہسپنڈ بھی وائف بھی ہسپنڈ کی ڈیتھ ہوئی پھر وائف کی بھی ہوئی بچے بھی ڈاکٹر تھے دوسرے ملکوں میں تھے صرف انہوں نے وہاں سے سیلیویشن آرمی کو فون کر دیا تھا اور وہ ٹرکوں میں آ کے ان کا سارا سامان ڈال کے لے گئے وہ امہ کی سارے ایسٹس خوش لباس خوش خراک ڈیکوریٹڈ کار اور پھر ویل سٹیٹ والے کو کہا اس نے ساری اس کی ڈیزائننگ کر کے اس کو سیل پہ لگایا بگ گیا منی ان کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی آن لائن سگنیچر ہوئی کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں تو ہم ان چیزوں کو سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں اللہ کریم ہم پہ رحم کرے انشاءاللہ اور اپنی رحمت اور برکت کرے اور ہم معاف کر دے انہا لیلہ وینہا الہی راجعون ہم سب پڑھتے ہیں اللہ میں انیہ سالوکا واتوجہو علیکہ بنبی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انیہا توجہو بکا الہ ربی کا انتک زہا جاتی اللہم اللہ کا الحمد کمان تالو فانک انتالو التقوی والمغفرات اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے نرم دل کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنے پچھلے سارے گناہوں پہ جو تصویر کشی کے سلسلے میں ہوئے جس میں بادنے ہوئے اللہ کریم جانے انجانے میں ان سے توبہ کیے ویٹھی ہیں میرے کریم مالک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہماری اگلی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم جو ہم حدیث سنتے ہیں اللہ کریم ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکل جائیں اللہ کریم ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے کونے کونے پہ نظر ڈالیں گے اور اس میں سے جو خلاف سنت ہمیں چیزیں نظر آئیں گی اللہ کریم ہم اپنی زندگی میں انہوں کو نکالیں گے اور آپ سے توبہ مانگتے ہیں پہلے توبہ مانگتے ہیں پھر پچھلی گناہوں پہ اللہ کریم ہم آپ سے مستقل استغفار کرتے ہوئے ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں گے جس نے نیت کی اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائیں معاف کر دیں معاف کر دیں اور کرم کر دیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں اپنا فضل اور کرم کریں ہماری پچھلے گناہوں پہ ہمیں معاف کر دیں اور آہندہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم ہماری نسلوں کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دیں قرآن و سنت پہ ان کے لئے چلنا آسان بنا دیں اللہ کریم ہمیں ان کے لئے رول مارڈل بنا دیں اے میرے کریم مالک بڑی غلطی آئیں ویسی زندگیاں جیئیں جو نہیں جینے جائیں وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے شاید ہمیں پتہ نہیں تھا ہم تک اس بات کی سنگینی کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں آپ بادشاہ کریم رب ہیں جب کسی بادشاہ کے پاس کوئی آجز بندہ کے معافی مانگتا ہے تو یہ اس کی شان اس صحابت کے خلاف ہے کہ وہ معاف نہ کر دیں یہ تیری ربی صفت ہے کہ تُو افو اور کریم ہے اے میرے سونے مالک اپنے صفاتی ناموں کے صدق ہمیں معاف کر دیں ہماری نسلوں کو ہمارے عباہ کو معاف کر دیں جو قبریں اوڑ کے سو چکے اللہ کریم اللہ کریم ہمارے کسی ایسی عمل کی سزا انہیں وہاں نہ دیجئے گا اللہ کریم انہیں قبروں کی تنگی سے بچا لیجئے گا اور امت کے جن و انس کو معاف فرما دیں کرم کر دیں اللہ کریم والدین اپنے بچوں کے لئے بڑے پریشان ہیں اللہ کریم والدین کو بھی معاف فرمائیں بچوں اور نسلوں کو بھی معاف فرمائیں بچوں کے لئے اللہ کریم عالی شان مقدر ان کے کھولیں انہیں بلند وقت نیک وقت کریں ان کے لئے بہترین زوج منتخف فرمائیں ان کی گودے بہترین نسلوں سے بڑیں انہیں علم اور حلم عطا فرمائیں اللہ کریم انہیں نفع بخش علم دیں اللہ کریم انہیں علم کے اللہ کریم فتنوں سے بچا رہیں اللہ کریم اللہ کریم انہیں صحیح مسلق صحیح عقیدے پر رکھیں اللہ کریم ایسے جوڑوں سے بچانا جہاں پہ طلاقیں اللہ کریم لڑائیاں جھگڑیں سیٹریشن پولیس کالز اللہ کریم ایسی کسی چیز سے بچا لینا اللہ کریم ایسے فتنوں سے میں ہماری نسل کو امت کو بچا ہمارے گروپس کو بچا اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت اللہ کریم ہماری صحت شفائی سلامت اللہ کریم ہماری جثمانی روحانی صحت سلامت اللہ کریم ہمارے مالولاد ایمان برکتیں آفیتیں سب سلامت رکھیں اے میرے کریم مالک ہمیں بلا کی مشکتوں مصیبتوں اچانک کے حادثوں بری فون کالز بری خبروں اللہ کریم پرشان کن حالات کی خبروں سے بچائیں اللہ کریم ہمارا وقت لا یعنی چیزوں پہ نہ لگے اللہ کریم اللہ کریم ہمیں خیر کے کاموں میں ہمارا وقت لگے ہمیں وقت کو برکت آفیت کے ساتھ صحیح یوٹلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں اللہ کریم تیری رحمت کا نزول ہے اللہ کریم جس دل میں جو دعا ہے اسے قبول فرمائیں جس میں مالی تنگیہ اسے کشائش دیں جس کے پاس اولاد کی کمی ہے اللہ کریم اسے نرینہ سوالیا بیٹیاں بیٹے ہر طرح کی بیعیر متقین کی امام خوبصورت نصف لطا فرمائیں جن کے ایمان کمزور ہیں ان کے ایمان کو کبھی کر دیں اللہ کریم جن کے اخلاق کمزور ہیں ان کی اخلاقی گرابٹوں کو دور کر دیں اللہ کریم ہمیں با اخلاق بنا دیں اللہ کریم ہمیں بڑے متقین لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کی زبان کھلتی ہے تو لوگوں کے دل چیر کے رکھ دیتے ہیں اللہ سنے ہمیں با اخلاق کر دیں ہمارے بولوں میں مٹھا سطا فرما دیں ہمیں لفظوں کی کرواہت سے اللہ کریم گھراور سے بچا لیں اللہ کریم ہمیں چھوٹی سوچ سے بچائیں اللہ کریم ہمیں کمینگیوں سے بچائیں اللہ کریم ہمارے دل کو کشادہ کر دیں تھی مخلوق اس میں سما جائے اللہ کریم تنگ دلی سے بچائیں تنگ نظری سے بچائیں بدبختی سے بچائیں اللہ کریم شکاوت سے بچائیں بلا کی سختیوں سے بچائیں اللہ کریم اچانا کی حادث و بیماریوں سے بچائیں اللہ کریم لاغریوں کمزوریوں لاچاریوں سے بچائیں اللہ کریم مجبور ہو جانے سے بچا لینا اللہ کریم مخلوق کی متاجی سے بچا لینا ہمارے عزا سلامت رکھنا ہمارے شرم بھرم پردے چھپے رہیں اللہ کریم کوئی ایسا مرض روگ نہ لگا دینا کہ ہمارا شرم بھرم ہی کسی کے سامنے کھل جائے مجبور ہونے سے بچانا مجبور ہونے سے آجس ہونے سے بچا دینا اللہ کریم چلتے پھرتے رکھنا سلامت ایمان سلامت ازا کے ساتھ اپنے پاس بلانا اے میری کریم آبی کوئی ایسا روگ نہ لگ جائے کہ ہمارے جسم کا کوئی ایسا کارٹ کے ٹریش کرنا پڑے اللہ کریم جیسے ہم پیدا ہوں ہیں پورے ازا کے ساتھ ایسے اسلامتی کے ساتھ لے کے جانا میرے کریم مالک صحت کے چھن جانے سے مال کے لوٹ جانے سے بچانا برکتوں آفیتوں کے کھو جانے سے بچانا نعمتوں کے زوال سے بچانا اولاد کی بیرہ رویوں سے بچانا اللہ کریم اولاد کے دکھوں سے بچانا اللہ کریم سلامت رکھنا سلامتی دینا امت کے لئے اسلامتی کا باعث بنانا اللہ کریم تحصیر دینا اللہ کریم اپنا خوف اتا فرما دیں اللہ کریم قرآن کا عشق سنت حدیث فقہ کا عشق اتا فرمائیں اللہ کریم اچھے استاد اتا فرمائیں اللہ کریم صحیح استاد اتا فرمائیں اے میرے کریم مالک نسلوں کو بھی اللہ کریم خیر کی رہو پر چلائیں اللہ کریم انہیں اچھے گائیڈ اتا فرمائیں ربنا تقبل منہ انہ کا انتا سمیع لگیم ناستا کھروکا